سبسکرائب کیجئے اے بی گر جی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہاں جی دوستو نمسکار میں حاضر ہوں ایک اور بڑی ایسی ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کر میرا نام ہے منونسل آپ دیکھ رہے ہیں اے بی گر جی اور آج کے اس ٹوپک میں ہم لوگ سکھیں گے انٹرنیشنل سولر الائنس کے بارے میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بڑے ہی دیان سے دیکھئے گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کی پرپیشن کے اندر کافی حد تک مددگار رہے گی اب دوستو جن سٹورنس کو نہیں پتا ہوں میں پتا دوں کہ انٹرنیشنل سولر الائنس آپ کے نئے اس لیبس میں ایڈ کیا گیا ہے آپ لوگ پیپر ون کی نائنٹھ یونٹ دیکھئے گا وہاں پہ پیپل ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ کے نام سے جو ٹوپک ہے اس میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اب دوستو انٹرنیشنل سولر الائنس ٹوپک شروع کرنے سے پہلے وہ سٹورنس جو اس چینل پر نئے ہیں جرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ لوگوں کو پیپر ون کو لے کر جو بھی امپورنٹ ٹوپک ہے وہ سب ہی سب ہی دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان سب کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کروارک ہے بقائدہ میں نے پلیلیسٹ نار کیا ہے تو پلیلیسٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کروارک ہے تو آپ وہاں پہ جا کے پیپر ون کے جو بھی امپورنٹ ٹوپک ہے ان سب کو دیکھ سکتے ہیں اور پیپر ٹو کومرس والے سٹورنٹ بھی خاص طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کومرس کو لے کر بھی کافی سارے امپورنٹ ٹوپک میں نے اس چینل پر پروائیڈ کروارک ہوں ہے جس کی پلیلیسٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اب دوستو انٹرنیشن سولر ریلائنس ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس میں دوستو ڈیریکٹلی اس ٹوپک کو ہم نہیں کر سکتے اس سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا گلوبل وارمنگ کے بارے میں دوستو یہاں پہ میں نے یہ ڈائیگرام رکھا ہے اور بریف میں میں آپ لوگ کو گلوبل وارمنگ سمجھاؤں گا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں سوریہ ہماری پرچھوی سے بھلے ہی بہت دوری پر ہو لیکن سوریہ کا پرکاش جو ہے وہ ہماری پرچھوی تک پہنچتا ہے اب سسٹم کیا تھا کہ سوریہ پرکاش جو پرچھوی پر پہنچے گا وہ پرچھوی کی سطح سے ٹکرا کر واپس اوپر کے اور چلا جائے گا یعنی کی وائیو منڈل میں چلا جائے گا یہاں پہ دوستو جیسے جیسے پوپولیشن بھڑی جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوا ہمارے کنجمشن میں بھی کافی حد تک بھڑوتری گئی کنجمشن میں دوستوں سب سے مین جو ہے وہ پاور ہے آج سبھی کو پاور کی عوشتہ ہے اور پاور کے لیے دوستوں انرجی کے لیے ہمارے پاس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ سورس ہے وہ فوسل فیول کا ہے فیول کا کنجمشن جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ دھوان وہ دیش چھوڑے گا اب ایسے میں دھوان جالا چھوڑے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے گا ہی اب دوستوں دھوان جو چھوڑ دیا تو یہاں پہ گرین گیسیز نے جنم لے لیا اب گرین گیسیز نے جنم لے لیا تو اس کا نقصان کیا ہوا سورے سے جو پرکاش آ کر برچوی سے ٹکر آیا اور ٹکر آ کر جو اوپر جانا چاہیے یہ گرین گیسیز انہیں جانے سے روکتی ہے اور جیسے جیسے فوسل فیول کا کنجمشن بھڑتا جاتا ہے یہ گرین گیسیز جو ہیں وہ اور جیسے شرونگ ہوتے جاتی ہے اور جیسے شرونگ کا مطلب کیا گرین گیسیز اور جیسے موٹی پرت میں موجود ہونے لگ جاتی ہے تو جو تھوڑی بہت بھی کرنے باہر کی اور جاتی تھی وہ بھی جانی بند ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر سورے کا پرکاش پوری طریقے سے پرثوی سے دور نہیں جائے گا تو پرثوی کے آس پاس سے رہے گا اور پرثوی کو گرم کرے گا تو یہاں پہ دوستو جنم ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں نے کافی حد تک سمجھانے کوشش کی ہے سورے کا پرکاش آ رہا ہے پرثوی سے ٹکرا رہا ہے لیکن یہ جو بلو سرکل ہے جو کی گرین ہیسیز کو ریپرجن کرتی ہے وہ اسے باہر جانے سے روکتی ہے اور یہاں کا جو تاپن ہے پورا اسے گرم کر دیتی ہے اور گلوبل وارمنگ ہوگی تو اس سے کیا نقصان ہے پرثوی بھی کچھ ایسے ستان ہیں جو کی تھنڈے ہیں جہاں پہ برف ہے اب پوری پرثوی گرم ہوگی تو وہ برف بھی پنگل جائے گی پنگل کا وہ سمدر میں ملے گی اور سمدر کا لیول بڑھ جائے گا جس سے سنامی جیسے خطرے ہو سکتے ہیں تو پورا وشو جو ہے وہ برباد ہو سکتا تھا اور اس کا نام گرین ہاؤس ایفیکٹ اور اس طریقے سے کیوں جانا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کو وہ بتانے کا پریاس کرتا ہوں یہ دوستوں ایک گرین ہاؤس ہے اس میں دوستوں کیسے بھی بستہ ہے آپ لوگوں کو بتا دوں اوپر سے سورے کا پرکاش آیا وہ اس کے اندر گیا اور as usual پرثوی سے ٹکرانے کے بعد سورے کا کچھ پرکاش جو ہے وہ واپس اوپر کی اور جانا چاہیے لیکن یہ جو گلاس ہیں وہ اندر کی اور سے کچھ اس طریقے سے پولش ہوتے ہیں جو کی اس اینرڈی کو باہر نہیں جانے دیتے وہ اسی کے اندر رکھ لیتے ہیں اس چیز کو اور جو کی جروری ہے ان پرٹیکلر پودھوں کے لیے یا جو بھی سبجی گرہ یہاں پر اگائی گئی ہے تو ایسا ہی کچھ پورے وشو میں ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سورے کا پرکاش پرثی سے ٹکراتا ہے لیکن گرین ہاؤس جیسی جو ہیں وہ اس پرکاش کو واپس اوپر جانے سے روک دیتے ہیں اور پرتوی تک ہی سمیت رکھتی ہے تو اس کارن سے اس کا نام گرین ہاؤس ایفیکٹ پڑا ہے یہ گرین ہاؤس ہے آپ لوگ کے سامنے اور اس کارن سے اس کا نام گرین ہاؤس پڑا ہے اب دوستو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ گرین ہاؤس کیا تھا اور گلوبل وارمنگ ہمیں پتہ لگ گیا کہ بیسیکلی یہ مطلب جا ہے اب دوستو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یہ کافی حد تک پورے وشو کے لیے ہی خطرہ ہے تو اس سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے گرین ہاؤس کو تو ہم گرین ہاؤس گیسز کے ایفیکٹ کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن جس کارن سے گرین ہاؤس گیسز بن رہی ہے اس سے ہم کافی حد تک کم کر سکتے ہیں وہ کیسے ہے فوسل فیول کے کنجمشن کو کم کر دیں گے تو انرجی کہاں سے آئے گی تو انرجی کہاں سے آئے گی اس کا جواب ہے ہمارے پاس میں سولر پاور سے تو سولر پاور تو آپ لوگوں نے جرور دیکھا ہوگا تو ایسا کچھ سولر پاور ہوتا ہے یہ کچھ شیٹس لگی ہوتی ہیں جو کی سیلیکن سے اور چاندی سے مل کر بنا ہوتا ہے تو اس سے جو سورے کا پرکاش ہے وہ ٹکراتا ہے اور اس سے جو انرجی اتپن ہوتی ہے اسے بیٹری میں سیو کر لے آتا ہے اور کسی بھی طریقے کا پردوشن اس سے ہمیں دیکھنے ہی ملتا اور انرجی کی جو ہماری اب شکتہ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے سولر پاور کا جنم ہوا اور انٹرنیسل سولر آلائنس بنایا گیا اب دوستو انٹرنیسل سولر آلائنس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہے کہ انٹرنیسل سولر آلائنس بنوائیہ کس نے تھا کس نے اس کی نیو رکھی تھی تو بھارت کے پردھانمتری شریف نریندر موڈی جی نے اس کی نیو رکھی تھی تیس نومبر دو ہزار پندرہ کو آپ لوگ لیس لیجئے اپنے پاس میں تیس نومبر دو ہزار پندرہ کو یو این ٹریپل سی یعنی کی یونائٹیڈ نیشن کلائیمیٹ چینج کونفرنس اس میں جو کی پیریس میں ہوئی تھی اس میں نریندر موڈی جی نے اس کی بات رکھی تھی اور اسے لونچ کیا تھا ایک طریقے سے آپ لوگ ایسے سمجھ لیجئے اور اس کے انترگت کیا تھا کہ ٹروفی کو کینسر اور ٹروفی کو کیپری کون ان دونوں ریکھاؤں کے بیچ میں جو بھی دیش آتے ہوں گے وہ اس کے سدشیہ بن سکیں گے اب انٹرینیسن سولر الائنس کی نیو رکھ دی انہوں نے تیس نومبر دو ہزار پندرہ کو تو بھارت اس کا سدشیہ کب بنا تھا اس کا سدشیہ بھارت بنا تھا اٹھائیس دسمبر دو ہزار سولہ کو تیس سب چیز آپ لوگ لکھ لیجئے اپنے پاس میں انٹرینیسن سولر الائنس کا بھارت سدشیہ بنا تھا اٹھائیس دسمبر دو ہزار سولہ کو اور اس کی نیو پردھان منتری نریندی مودی جنہیں رکھی تھی تیس نومبر دو ہزار پندرہ کو یو این ٹریپل سی میں یعنی کی یونائٹی نیشن کلائمیٹ چینج کونفرنس میں اب انٹرینیسن سولر الائنس بنا دی جس کے اندر بتایا گی ٹروفی کو کینسر اور ٹروفی کو کیپری کون ان دونوں ریکھاؤں کے بیج میں جو بھی دیش ہوں گے وہ سب اس کے سدشے بن سکتے ہیں اس کے بیج میں دیش کتنے آتے ہیں 121 تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کے 121 میمبر ہیں اب 121 میمبر ہے لیکن سب ہی نے ابھی تک اس کے ایگریمنٹ کو اپنی پارلیمنٹ میں اپروف نہیں کروایا ہے تو کتنوں نے کروا دیا ابھی تک ابھی تک جو آج میں آپ کے سامنے ڈیٹ رکھ رہا ہوں وہ ہے 21 فروری 2019 تک پچاس ایسے دیش ہیں جنہوں نے اسے اپنے پاس میں اپروف کروا لیا ہے یعنی کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنی کیبینٹ سے اسے منجوری دلوالی ہے اب وہ پچاس جو بھی دیش ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں انٹرینس سولر ریلائنس کی یہ پچاس دیش ہیں جنہوں نے اپنے کیبینٹ میں اسے منجوری دلوالی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ جا کے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں انٹرینس سولر ریلائنس کی یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے تو ایک سو اکیس میمبر ہونے چاہیے تھے لیکن پچاس نے ابھی تک اسے منجوری دے کر اس کے ایگریمنٹ کو ریٹی فائی کروایا ہے خیر وہ ہمارے کام کی نہیں ہے بھارت اس کا صدیش ہے بھارت نے کب ریٹی فائی کروا لیا تھا وہ ہے اٹھائیس دسمبر دو ہزارہ سولہ کو تو یہ آپ لوگوں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے کیا سکتا تھا کہ انٹرینسل سولر الائنس کا جنم کیسے ہوا جو کی گلوبل وارمنگ کے کارن ہوا اور ٹروفی کو کینسر اور ٹروفی کو کیپری کون کے بیچ کے جو دیش ہیں وہ اس کے صدیش سے بن سکتے ہیں اسی کے بیچ کے دیش کیوں چونے ہیں کیونکہ یہاں پہ سوریہ کا پرکاس جو وہ سب سے زیادہ پڑتا ہے اور یہاں پہ سولر پاور کا جو استعمال ہے بھارت ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بھارت کا آدھا حصہ ہی ہے جو کینسر کے نیچے ہے اور کیپری کون کے اوپر ہے تو ایسے میں بھارت پارشلی اس کے اندر پڑتا ہے لیکن پھر بھی اس کا صدیش سے بن سکتا ہے تو ایسے میں ٹروفی کو کینسر اور ٹروفی کو کیپری کون کے چاہے آدھا حصہ میں ہو چاہے پورے طریقے سے ہو وہ اس کا صدیش سے بن سکتا ہے اب جو اس کے صدیش سے نہیں ہے جو اس کے بیچ میں نہیں پڑ سکتے کیا وہ صدیش سے بن سکتے ہیں تو آنسر ہے وہ اس کا صدیش سے تو نہیں بن سکتے لیکن وہ اس کے پارٹنر کنٹری بن سکتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتا منا چاہے جیسے چائنا ہوگا رشی ہوگا یہ اوپر کیوں ہو رہا ہے تو ایسے میں یہ اس کے صدیش سے تو نہیں بن سکتے لیکن یہ اس کے پارٹنر بن سکتے ہیں پارٹنر کنٹری کے روپ میں اسے جوئن کر سکتے ہیں اب دوستو آگے کی اور بھڑتے ہیں ہم جو کوششن آپ لوگوں سے پوچھے آ سکتے ہیں اسے ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیس اور سولر علیانس کے بارے میں اتنا آپ لوگوں کے لیے جاننا جروری تھا جیدہ کچھ ڈیپ میں جائیں گے تو اس سے کچھ پرشن تو پوچھے نہیں جائیں گے کیا پرشن پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایک پرشن دو آپ لوگوں سے پوچھے آ سکتا ہے کی انٹرنیس اور سولر علیانس کیا ٹریٹی بیسٹ اورگنیزشن ہے تو اس کا انصر ہے ہاں یہ ایک ٹریٹی بیسٹ اورگنیزشن ہے یعنی کی سندھی ادھاریت اورگنیزشن ہے اور کون کون اسے جوئن کر سکتا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی دیا جو کی ٹروفی کو کینسر اور ٹروفی کو کیپری کون کے بیچ میں پڑھتے ہیں سب کے سب اسے جوئن کر سکتے ہیں اور انٹرنیس اور سولر علیانس کے فریمورک میں چودہ آرٹیکل ہیں یہ بھی آپ لوگوں سے کوشن پوچھے آ سکتا ہے تو آپ لوگ لکھ لیجئے اپنے پاس میں انٹرنیس اور سولر علیانس کے فریمورک میں چودہ آرٹیکل ہیں اور جو بھی کنٹری اس کی میمبر ہیں اس پر کسی بھی طریقے کا لیگل اوبلگیشن نہیں ہے کسی بھی طریقے کا ٹارگٹ اس پر امپوز نہیں کیا گیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤنا چاہیے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے مگاوٹ تک کی سولر پاور سے اینرڈی پرابت کرنی ہے ایسا کسی بھی طریقے کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور انٹرنیس اور سولر علیانس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر یہ بھی آپ لوگوں کو پتاؤنا چاہیے تو اس کا ہیڈکوارٹر آپ لوگ لکھ لیجئے گروگرام ہریانہ میں ہے گروگرام ہریانہ میں ہے اس کے بعد میں دوستو بات کرتے ہیں اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹو ٹیئر سٹرکچر ہے ٹھیک ہے ٹو ٹیئر سٹرکچر ہے اسیمبلی اور سیکریٹریٹ سب ہی جو میمبر ہیں وہ اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں اور سیکریٹریٹ جو ہے وہ اسیمبلی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں دوستو میمبرشپ فیس کی بات کرتے ہیں تو میمبرشپ فیس کسی بھی طریقے کی نہیں ہے آئی ایس اے کو بلکل فری میں جوئن کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کئی میمبرشپ کا کوششن پوچھ لیں تو میمبرشپ فیس آپ لوگ لیے یہ جیرو ہے دوزار بائیس تک بھارت نے ہنڈر گیگا ووٹ اینرڈی پروڈیوس کرنے کا اپنا لکشہ رکھا تھا اس سے پہلے انہوں نے دوزار بائیس تک صرف بیس گیگا ووٹ کا رکھا تھا لیکن وہ انہوں نے دوزار اٹھارہ میں ہی پراپت کر لیا تھا تو دوزار اٹھارہ میں ہی پراپت کر لیا تو دوزار بائیس تک کے لیے اس لکشہ کو بڑھا دیا گیا اور ہنڈر گیگا ووٹ پہ کر دیا گیا تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا ٹوٹل ایک سو پیچھتر گیگا ووٹ کرنے تھی جس میں سے ہنڈر جو ہے وہ سولر پرابر سے کرنے تھی تو یہ آپ لوگ پتا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کوشن ہو سکتا ہے اس میں سے پوچھا لی جائے اور سولر پارک کی بات آئی ہے تو آپ لوگ پتا دوں بھارت کے اندر کمیتھی کمیتھی تمیل نادو میں ہے وہاں پہ سب سے بڑا جو ہے وہ سولر پارک لگایا گیا ہے یہ آپ لوگ پتا ہونا چاہیے تھا بھارت کے اندر سب سے بڑا سولر پارک جو ہے وہ تمیل نادو میں ہے تمیل نادو کے کمیتھی میں اور یہ پورے وشو کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا سولر پارک ہے تو یہ بھی آپ لوگ لی جائے کمیتھی تمیل نادو وشو کا دوسرا بھارت کا پہلا سولر پارک اور دمن اور دیو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو کی ہماری یوٹی ہے یعنی کی یونین تیریٹری تو اس میں سے دیو جو ہے دیو یہ ایسی پہلی یوٹی بنی ہے جو پورے طریقے سے سولر پر ادھارید ہے ٹھیک ہے پورے طریقے سے جو بھی پاور ہے وہ سولر سے ہی لی جاتی ہے حالانکہ چھوٹا تھا یہ دیو جڑا بڑا نہیں ہے پر پھر بھی یہ کوششن ہو سکتا ہے پوچھ لیے جائے کی کونسی ایسی یوٹی ہے جو پورے طریقے سے سولر پر ادھارید ہے اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا اس کے بعد میں دوستو کوششن کیا پوچھا سکتا ہے آپ لوگوں سے پوچھا سکتا ہے کی ISA کا لقش ہے کیا تھا تو انٹرینسل سولر ریلائنس کا لقش ہے تھا کی ایک ہزار تیرہ ووٹ سولر انرجی پروڈیوز کی جائے پورے وشو میں ٹھیک ہے دو ہزار تیس تک یہ بھی خاص طور پر یاد رکھے گا ایک ٹیرہ ووٹ ٹھیک ہے ایک ٹیرہ ووٹ سولر پاور انرجی دو ہزار تیس تک اور جس کے لیے فنڈ کی ابشکتہ ہے ایک ہزار بلین ڈولر جس کو ہم ایک ٹریلین ڈولر بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہزار بلین ڈولر جس کو ہم ایک ٹریلین ڈولر بھی بول سکتے ہیں اتنے فنڈ کی ابشکتہ ہے ایک ٹیرہ ووٹ سولر پاور انرجی کے لیے اس کے بعد میں دوستوں ہوں بات کرتے ہیں نریندر موڈی جی کی نریندر موڈی جی کو بہت ہی فیمس اوورڈ جو کہ ہے چیمپئنس آف تا آرث اوورڈ اس کے لیے ملا تھا کیونکہ انہوں نے انٹرینسل سولر انلائنس کی نیو رکھی تھی تو یہ بھی آپ لوگوں پتانا چاہیے اور بھارت کا ایک ہوائیڈا ہے کوچن انٹرینسل ائرپورٹ جو کہ کیرل میں ہے تو اس ائرپورٹ کو بھی چیمپئنس آف تا آرث اوورڈ ملا تھا کیونکہ یہ جو ائرپورٹ ہے وہ پورے طریقے سے سولر پاورڈ ہے تو جو بھی انرجی ہے وہاں پہ جو بھی پاور ہے وہ سولر سے ہی ملتی ہے اس لیے کوچن انٹرینسل ائرپورٹ کو بھی چیمپئنس آف تا آرث اوورڈ دیا گیا تھا تو یہ سب تھا آئی ایس اے کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے آپ لوگوں پتائے کچھ امپورٹنٹ کوشنٹس میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے مجھے میری تھا آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند نہیں ہوگی اگر آپ کا سوال سوالس جاب ہو تو انچہ میں نے بسلامت بولیے گا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیجئے دوستو پلیز لائک کیجئے کیونکہ آپ کا لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے اسی طریقے سے بڑیا بڑیا ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے کرانے میں ساتھ یہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا فیس بوک اور ویڈس اپ کے ایجوکیشنل گروپ میں جتنے بھی آپ لوگ پاس ایویلیبل ہے ان میں تاکہ زیادہ سی زیادہ سکوٹنٹ ہمارے سارے اس چینل پر جوڑ سکیں اور ہمیشہ کے لئے بڑیا بڑیا ویڈیوز کا فائدہ لے سکیں فلال کے لئے سوڑے میں تنا ہی جائے ہند جائے بھارت